برحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معسس سامین اکرام صفت والصلاح سے مطالق کئی ایک درس آپ نے سمعات فرمایا اور آج بھی درس اسی سے مطالق ہے اور آج اس طرح میں صرف ایک مسئلہ پیش کیا جائے گا وہ ہے مسئلہ نمبر 192 یعنی 192 امام مقتدی اور منفرد سب کو صورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے صورہ فاتحہ کو لے کر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس میں لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں لیکن اس تعلق سے جو صحیح بات ہے اور صاحب کتاب نے جو یہاں ذکر کیا ہے وہ درست ہے اور اسی کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اور اس سسلے میں کئی ایک احادیث دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہے امام مقتدی اور منفرد سب کو صورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے عن عبادت بن سامت رضی اللہ عنہ قال کن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقولت عليه القراءہ فلما فرغا قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم یا رسول اللہ قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن حضرت و بعدہ ابن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءات فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دقت محسوس کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پوچھا شاید تم لوگ امام کے پیچھے قراءات کرتے ہو عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اسے بوداؤ ترمیزی نے روایت کیا ہے اور ترمیزی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے تو یہ حدیث بالکل واضح طور پہ حدیث کا یہ آخری ٹکڑا جہاں پہ یا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم لا تفعلو الا بفاتحة الكتاب کیونکہ یہاں اس بات کی تائین ہو جاتی ہے کہ اللہ رسول نے جو فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا دروری ہے ہر رکعت میں دوسری روایت بطور دلویل یہاں جو پیش کی گئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے اور اسے سے مسلم نے روایت کیا ہے عربی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صل صلاتا لم یقرأ فيها بی ام القرآن فہی خداج سلاسا غیر تمام فقیل علیہ بی حریرہ رضی اللہ عنہ انہا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑی اس کی نماز ناقص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین بار فرمائی نماز نمکمل لہتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ ہم امام کی پیچھے ہوتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت دل میں پڑھ لیا کرو یعنی کہ سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے ہر حال میں ایک اور روایت یہاں پہ وطور دلیل پیش کی گئی ہے عنہ ابو موسیٰ قال حضرت ابو موسیٰ اشری سے روایت مربی جو ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مربی روایت مسلم احمد کے اندر موجود ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعالیم دی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم میں سے ایک امامت کرے اور جب امام سورہ فاتحہ پڑھے یعنی مقصد یہاں پہ ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھے یعنی قرآن پڑھے تو تم خاموش رو سواری یہاں پہ جو حدیث کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے جب امام پڑھ قرآن پڑھے تو تم خاموش رو یعنی کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت کوئی دوسری آیت جب پڑھے تو اس وقت خاموش رو ایک اور روایتیں ہمیں پیش کی گئی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم امارہو ان یخرجا فینادی لا صلاة الا بقراءت فاتحة الكتاب فماساد رواہو احمد وابوداو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کیا حکم دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی بلکل صریح اور واضح حدیث ہے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی اس سے زیادہ جتنا کوئی چاہے پڑھے اسے احمد ابو دعوت نے روایت کیا تو یہ روایتیں جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں بلکل واضح اور صاف انداز میں بدلاتی ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اور بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ تعالیٰ ہم سل کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ